ستگرو ناڑوں بھی توڑ دندا فکہ بول سنگت ناڑوں بھی توڑ دندا تاں تے ستگرو کہنے جتھے جائیے جتھے جائے بھئی ہے پلا کہی ہے پلے پلے بچن بول دیا کرو جتھے بھی جا کے جے فکہ بولنگے فکہ بولنگے بہت ساکھی ہیں اپنے پاس کوئی بندہ کتے بھی جا کے فکہ بول دا ہے تو دا نرادری ہندہ شب شب بولو پیار پریا بولو تاکہ اگلے نو چوبے نہ کیپسول دے وچ پاکے دوائی دندے نے ڈاکٹر جے ادھا کھا لیے پھر نقصان بھی کر دیا تو جے کسے نو سمجھاؤنا بھی نو کیپسول دے وچ پاکے دیو گل اتھو مٹھی بنا دیو تے بچوں پامے ہو گل سمجھاؤن واسطے کئی بھر گل کہنے بھی پہن دیا کوئی پر مہراج کہنے یہی جی گل کہو جیڑی کسے نو چوبے نہ چوبنا واری گلہ پاں تا پھر دوسرا پاک کھا آجندہ ایر کھا دا مہراج کہنے نے مہراج تھککہ فکے پائے فکے بندے نے موں دے ہوتے لانت نہیں پہننے ہیں تھککہ پہننے ہیں اے بندے نے فکہ بولیا سی نندیا کیتی چگلی کیتی فکہ مورک آکھی ہے فکے بندے نو لوگ مورک کہنے ہیں باب مورک ہی فکہ ہوندہ ہے مورک ہے ناڑنا لوگ جی ہے پہلا بھی کہا کہنے مورک آدمی فکہ کیا بول دا ہے پتہ نہیں تھے نو یہ تھے فکہ نہیں بولی دا گلت گل نہیں بولی دی مٹھاس والی گل کریا کر کہنے جے وہ بندہ نائیں ہٹے فکہ بولنے تو مورک آدمی پانہ لہے سجائے پانہ کہنے جتیاں نو پھر کہنے جتیاں دی سجا مل دی بہت مار پہن دی ہے گندے کھتری دا لڑکا سی اس طرح ہو ہو تپے نے سکھا دیتا تیجے پادشاہ بڑے گویندوار صاحب پھر تیرے پتہ دی تھا ملک کے بیٹھے ہے عدی جنہی ہے جنہی کچھ بھی آن دا ہے وہ تیرا عدہ حصہ ہے جنہی مایہ آن دی ہے وہ عدہ حصہ ہے جد مہارہ نے کہا لنگر جنہی مرجی شکو پہ عددے حصہ ہڑی گانی چلنی یہ تھی گروہ کر رہے ہیں کہنا میں اکبر کھوڑ فریاد کر آنگا مہارہ نے جتے مرجی کر لیا ہے اکبر کھوڑ چلے آ گیا وہ دوں ہندی سے ایک کرواج کہ نیلا کارا پیلا چٹا ہرا ٹاکیاں جنہی بنا کے وڈا سارا چوگا جا پا کے جتنہ راجہ دی سواری لنگ دی سے اتھے کھڑنا ہندہ سی اور راجہ نو پشان ہندی سے یہ بندہ فریاد کرنا ہے نیلا کالا کھدو لڑا تن وے مکھ وے مکھے نو پایا ہے گوڑی راگ شب دھوننا وہ بھی جا کے کھڑ گیا اکبر کہنا بندے نو بلالو بھئی سوڑوں کی کہنا ہے جب دربار چلے گئے کہنے ہاں بھئی دس تیجے پادشاہ بارے جنو شکیت کرنے لگیا وجیر کھاں بڑا سیانہ سی وہ ناری سی کہنے بادشاہ سلامت ایتا ہونہ بارے فریاد لے کے آیا جنہاں تسی اللہ تعالیٰ کہنے ہو جنہاں تسی ننگے چارنے گئے سے کہنے کی کہنے تھا کہنے اس طرح کہنے تھا کہنے تیرے پتہ نے وہ تھام پائی گروہ کارنوں دے دی سی پھر تینوں کی لوڑا گروہ صاحب دی پھر نہ ہٹیا پھر نہ ہٹیا اکبر کہنے ہو میں تھا تیری پہلی گل سنکے میں نے گصہ آگیا سی بھی انہیں درویش اینے اللہ دے پیارے اللہ روپ ستگرو دے ہوتے انہاں جام اکبر کہنے یہ تینوں دہیے عددہ حصہ پھر کہنے ہاں جی اکبر کہنے سارے درواری آپ کو اپنی جتی لالو ایتھے یہ دے سرچ مارو بہت مار پائی جتیاں دی پانا لہے سجائے جدو بے سد جا ہو گیا کڑ دیاں کڑ دیاں کہنے انہوں گندی روڑی دے سٹے ہو جا کے گندی روڑی تے سٹا تھا کہنے یہ دے ہوتے گندگی پا دو انہیں بیجتی کیتی ہوتے اس کر کے مارا کہنے یہ سارا کچھ فکا بولن ناری ہندہ یہ کوئی گناہ دی نندہ کرے گناہ دے ورد بولے پھر انہوں پانا تو پاو جتیاں دی سجائے دھون دیا محلہ پہلا اندر ہوں چوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل دنیا دے اندر بڑا اپنا پھیلاؤ کر دینے وہ لوگ باروں اپنی بڑی پیج بنا کے رکھ دینے چوٹھی اندروں چوٹے نے اندر ککھنی پیتر پریپ گہار پر بار دنیا دے اندر انہوں نے انہاں وڑا اڈمبر رجیا ہویا ہے کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاندی بھی بڑا وڈہ آ گیا ہے یہ تا بڑا وڈہ آدمی ہے بڑا وڈہ کوئی ماں پرش ہے بڑا وڈہ کوئی یہ اس طرح ہے دنیا نو پر مال ہے نا اور مہارا جو کہنے اے جے لوگ اندر اندر انہی میڑ پریہ ہے اٹھ سٹھ تیرتھ جے ناو ہے اترہ ناہی میل جے اٹھار تیرتھ دے جاکے بھی ناوڑ تا بھی انہاں دی میڑ نہ اترے انہیں اندروں گندے نے وہ لوگ دنیا دے اندر انہاں فلاوہ کیتا ہویا ہے اور دنیا نو انہاں نے انہی کار چھڑیا ہے اور چنگا بھلا ساتھ نو پتا ہے کہ یہ بندہ اڈہ بڈہ بھی آج تاک جندگی چے نے دو سار یہیں کرتاں کیتیاں پھر بھی لوگ انہوں کہنے بڑے مہا پرچھنے پتہ نہیں کیوں دنیا انہی ہوگی ہے مطہ دیکھ دے پھر بھی انہوں بڑے اہجے دیکھے میں پکھنڈی جے پر ماتمہ جانے بھی دنیا نو کی سنگا آدھندے ہیں کی خواہ دھندے ہیں انہیں گا کرتاں کرن تو بعد بھی سنت مہار آ جائے جیسے ہیں کسی نو کہتے ہیں بھی اے تا بہتا ہی نکمہ آدمی ہے ناڑتا کسی نا جانور نو مطھا ٹیکلا ہو چنگا ہونا تا لوگ گصہ کر دے ہیں لوگوں دی اصلیت نو نہیں سمجھ دے پتہ نہیں کی اکھا تے پڑھدہ پیا ہوئے ہوندہ دے سویس کر کے ساتھ گروہ مارا سچے پاس شکھ ہیں انہیں اے جے میڑے آدمی دنیا اندر کڑھ جو گا ہے نا پھائلے بیٹھے باہر لیے اپنی پیج بڑی بڑھائی ہوئی ہوندہ وہ سولٹ جیلے رب دے پیارے نے وہ کتھے بیٹھے نے وہ تا بیٹھے گپت ہو کے جین پاٹ اندر باہر گدڑ باروں پھٹے پرانے جے کپڑے گودڑی جی پائی ہوئی ہیں اندروں پاٹ ریشم برکے کومل نرمل شد تے پلے سنسار کہنے وہ بندے پلے پرشنے سنسار دے اندر تو اسی دیکھوں گے جیلے بہت اچھ کوٹی دے برم گیانی نے تو انہوں کو دے دیکھ دا ہو سڑکتے کتے ہور کتے کار چکتے کورتی چکتے اوہ تا ایسا پوریج بڑھ کے بیٹھا جمانے انہوں دیکھے وہ کہنا باہر نکلنے ہی نہیں اوہ تا جیسی بھی جائیے ایسے ایک سلوک سناؤ دے مورے ہوں لینڈ کی آئے ہوئے تھے تو انہوں میں باہر دا تو انہوں سوئے چھے تو انہوں تتے رہتے تھے لما پاؤنا ٹھائر جو تس پجھوئے تھا تو انہوں کو تے بادر صاحب تے پروسہ نہیں ہے گا تسی اتھے نہیں جاندے تسی میرے کو لینڈ آئے ہو وہ تا کہنے نیڑے میں لگنے دے جیڑے نکلی ہوں دے نہیں وہ کہنے آؤ مایا لیاو پائی آؤ اور مایا لیاو متھا ٹیک ہو اس پر کار دے نہیں مہاراج کہنے جنہ دے اندر کوئی عوستہ ہے وہ تا دنیا تو ڈر دے پھر دے نہیں کہتے ایمینہ نیم بھونگو چوڑ دے نہیں گریستی لوگ تا منگ دے بہت نہیں کہنے دے جا دے جا پر اسی تن کچھ نہیں دے تن دے جا بس کیونکہ ایسی گریستی آدمی ہیں تین نیہو لگا رب سیتی دیکھنے ویچار او جنہ دے اندر پات نرمل ہے سندر ہے سونا ہے ریشن بھرگے نے او راد نے ایک بچاری وچھ لگے رہنے ایک بچار وچھ ہی مستر نے تین دیکھنا ہے درشن دیکھنے کا چاہو بابا میں تیرے درشن کرنے ہیں کالپرک واہ گروہ گردانک دیو جی کہنے نے پاؤ تیرا پانگ کھلڑی میرا چیت میں دیوانہ بیا عطید درشن دیکھنے کا چاہو میں انہوں در درشن دیکھنے کا چاہو ہے کانکھی ایک ہے درستو ہارو نان کون سنگ مہے ادھارو جس جن کو پراہ درست پیاسا نان کتاک ہے بل بل جاسا ہے کوئی ایسا دنیا اندر ملدہ جڑا کہے میں انہوں صرف واہ گروہ دے درشنہ دی پیاس ہے وہ تا ہنہیں ہی نہیں گے جی ہے گئے نے دا وہ کتے گوبت بیٹھے نے وہ کہنے میں انہوں باہ گروہ دے درشنہ دی پیاس وہ تا کسی انہوں ملکے بھی راج ہی نہیں مطھا ٹکاؤن دی گلتہ پرے دے پیسہ اب نہیں لیندے کہہ دوں وہ کہنے بابا میرا کھیڑا شڑو جاؤ تسی میرا ٹائم نہ خراب کروں تو اس پر کار صدقرو مہاراج کہنے نے جا اے یہ لوکانوں لگے جا کے بہت اوکھا ہونا پہندہ ہے اور رب دے پیارے دیکھو جنہ دے اندر پیار ہے دے ہو لگا رب سیتی دیکھنے بھی چار رنگ ہسہ ہے رنگ روہ ہے بیٹھے بیسے اچھ اچھ ہسن لگ جاندے ہیں کسی انہوں نہیں پتا لگ دے ہے ہسدہ کیوں ہے لوگ تا یہ کہنے یہ چل اللہ مستاننا دیواننا ہے رنگ بھی انند بھی چی پیار بھی چاہ کے حسن لگ جاندے ہیں پھر رون لگ جاندے ہیں روئی جاندے ہیں روئی جاندے ہیں آ سردو رنگ جردو چشم تر اکھاں کے لئے یہ نہیں آنا چوپ پی کر جا ہے پھر چوپی بیٹھے جے چوپ ہوگے چوپی بیٹھے رہنے ہیں مست ہو جاندے ہو دے دیدار بچ پروہ نہ ہی کسی کیری پر انہوں پرواہ نہیں ہندی کسی دی بھی کڑھای خبی کھاں آجے کوئی کوئی بھی آجے کسی دی پرواہ نہیں ہے پرواہ کر دے بھی نہیں کسی دی کہنے نہیں ایک پرماتمہ دی پرواہ کر دے نے پرواہ نہ ہی کسی کیری با جسچے ناہ ناہ پتی کہنے نے پتی نوں ناہ ایک پتی کال پرکھ واہی گروہ تو بنا کسی دی پرواہ نہیں کر دے ایتھے ایک ٹپلا پیندہ آکے سارے انہوں پڑھنے وچ رنگ ہسہ ہے رنگ روو ہے چوپ پی کر جاہے ہاہے سہاری ججے کنا پر اگے ہے گا ننے کنا ہاہا مکتا ناہ پتی نوں کہیں دے نے پر پڑھن وڑے پڑھ دے نے چوپ پی کر جاہے وہ کہنے پرواہ نہ ہی کسی کری با جسچے ناہ لکھیا ہم نہیں ہویا پھر بھی ناہ بول دے نے کیوں سنتیادی کمی ہے سکھیا نہیں چاہ جناڑ بس اے پتا بھی اچار شبد پڑھو تیر پئیے ہو جانے ہیں بس پیسے آنوں پائی دے سارے تا ہمارا سچے پاس شکنے چلو پیسے تا لو دو دنوں کہنے ہیں پائی پیسے پا ہمیں چودہ دے پندرہ لے پا ہمیں پندرہ دے بھی لے دو دے تا کھرا دے رپیے بھی بھی لے لے پھر پانی یاڑا دے 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 بھی پھر فائدہ کی پیسے تا لے لو ساتھوں پیسے تا کوئی گال نہیں پر بانی تا سدھ سنا دوں بانی میں نہیں سدھ سنو نہیں یہ کئی سنتیادی کار لوگ ہیں لوڑی نہیں دنیاں تا ہی پاگل بنایا ہویا سی آئی دہیں لٹی جا رہے ہیں لوڑ نہیں سنتیادی ساتگرو مہارج کہنے دارواٹ اوپر کھرچ منگا اوپر دی دارواٹڑی ہوتے جنہوں کھرچ منگا گے نام دا بیٹھے ہیں منگن واسدے میں تا اوپر دارتے بیٹھا بار بیٹھا اوپر دا نام دا کھرچہ منگنا ہاں جب اے دے تا کھا ہے جنہوں دوے گا تا کھالا مانگی بیٹھے ہیں بس آس لاکے اوپر دار دے ہوتے دیبان ایکو کلم ایکا ہما تمہ میل ایک کوئی او دا دیبان دربار ہے کچیری ہے ایک کوئی کلم ہے لکھنواری ہما تمہ تو پاو ہوا ہم کہیں دے جڑا گڑا ہما تمہ آکے تھے روڑا پونڈ لگ جاندہ مطلب کہ ہما تمہ میل سارے اندھائی میل ہو دے دردے اتھے ہندہ سارے اندھائی اتھے بلایا جاندہ ایک کوئی کلم چل دیا ایک کوئی حکم چل دا ہے در لے لیکھا پیڑ چھٹا ہے او دی کلم دے مطابقی پاکتانو تا بڑیایاں مل جاندیاں نے تے جڑے بندیاں تو لیکھا لینہ اندھائی در لے لیکھا لیکھا لیندہ کمیں پیڑ چھٹا ہے نان کا جیوں تیل جی میں تیلان دا تیل کڑی دا ساروں دا تیل کڑی دا مہارای کہنے او لیکھا یہاں لیندے نی جا لیکھا لیندے نے پھر کانی بچھ پا کے جی میں تیل کر دیا نا ایس طرح بندے نو پیڑ دے نے جنگی تران جی میں تیل کڑی دا جی میں گنے دا رس کڑی دا نا لکڑ دیاں کلاڑیاں بڑیاں ودیاں فرس کلاس انہ بچھ پا کے ایسا رگڑا لاندے نے پھر بندے نو وہ دو یاد ہوں دا میں کڑے کڑے کو کرم کر دا رہاں تمہارا سچے پاس شکنے ڈرو اگال پرکھ واہی گل تو ڈرو مارے کام نہ کرو پھکا نہ بھولو رب دے پیاریاں نہاڑ ملکے رہو کوئی سکھیا لاؤ کوئی سوچی لاؤ رابد درشنہ دے اچھا رکھو ماندے اندر شب شب بھولو شب شب کھاؤ ہر گالے بچے شب کرو پلاکارد کرو جس کر کے آپ پاہمی درگاہ دے بچے مان ستکار آدھر پرابت کریے اس کر کے ستگرو مہاراج کہنے نے جی نام جا پانگے تاں کسے نے تو انہوں کچھ نہیں پوچھنا نام والے دی سب تو بڑی جنہی بھی پر لوک دے اندر ستکار ہے مان ہے آدھر ہے اور کسے دانی اس کر کے تاںیوں ستگرو کہنے نے کڑ جگی جیو تو آتو ہونا اور کچھ نہیں ہونا سو گلتیاں دے اڈیچ کرنیاں ہجار کرنیاں فکہ بول بھی ہو جاندہ کہتے نندہ بھی ہو جاندی ہے او دا سارے اندھے اک کوئی لاج ہے پھر واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو کرنا تو پاپ پر پانچ سنسار جڑا ہے آپ ہی بنایا ہے سنسار نوں بنا کے مٹی دے پتلے بنا کے چرہسی لکھ جون بنا کے تارے چندرمہ سورج بناے برہ منڈ بناے پھر یہ تو نرجیب نے کہنے نہیں آپ پہ کال آپ پہ ہی تین تاریہ کال ہندی شکتی پھر شکتی بھی انہ دے اندر تسی ہی رکھی ہے ہرے پرے ہون دی تورن فرن دی بیٹھن اٹھن دی سورج بچوی پرکاش چندرمہ بچوی پرکاش تاریاں بچوی پرکاش اگنی بچ پرکاش منوکھ دے بچ پرکاش درکتان دے ویچ ہرے ہون دی شکتی ہو پرکاش این دا پھاوکے چرہ سی لکھ جون نو پرکاش دیتا ہے شکتی رکھے جیوان دے اندر سنن دی بولن دی دیکھن دی تورن دی سربنگ پراننگ سربنگ تراننگ سارے اندے پران روپوں سارے اندھو بل دین باڑے ہوں دیکھا ہے کیتا آپنا آپنا دیکھا ہے کیتا کیتا ہوئی اڑا سنسار بنایا ہے آپ نے بنا کے سنسار نو پھر بیٹھا ویکھا ویکھا کہلا دیکھ دینے ساری دنیا کی کر دی ہیں آپ نے آپ کی کر دینے کی سوچ دینے میرے بارے کی سوچ دینے یا یہ دنیا کی کر دی ہے کتھک تک انسان گر سکتا ہے تاہیوں نہیں روک دے پہلا دیکھ دینے ڈاکٹر پہلا تھرما میٹر لاکے دیں کتھک تک بخار جاندہ ہے دا گوڑی دیکھے تھا آپا توڑ بھی سکتے ہیں مہراج بھی دیکھتے ہیں انسانیت کتھک تک دیکھ دیئے دی کننا کے ود تو ود پاپ کر سکتے ہیں کننا ود تو ود کیڑے بند پون کر سکتے ہیں ہر ایک بندے نو دیکھ دینے پر کہیں دے کچھ نہیں ہٹاؤنو تا آپاں ہون تھپڑ مارنا آپاں سدھے ہو جانگے بلکل این تیر ونگو چلانگے وہ کرنگے ٹیم لگو گا ہلے جنہوں سدھے کرن دی باری آگی پھر سکنٹا چی سدھے ہو جانگے کوئی پاپ نہ کرے گا پھر چنگے پلے سیانے بند جانگے ڈنڈے دیکھ اثر ہے بس جدن انہوں نے اپنا ڈنڈا چھپ لیا سارے سیانے چنگے پلے بند جانے ہیں انہوں نے چھپ کر کے ڈنڈا ایک پاسے رکھیا ہویا ہے ارام نڈ بیٹھ کے دیکھ دینے دیکھا کتھے کتھک تک جاندینے کنی کی زمین رہنا دی دیکھا کیتا اپنا تار کچھی پکی ساری ہے جویں نردانوں دیکھ دینے کچھی پکی نردانوں دیکھ دینے کھیڑاں کھیڑاں والے چومپڑ کھیڑ دینے اے میری کچھی ہے اے میری پکی ہے اس طرح واحی گروہ اپنا دیکھ دینے اے میرا پکا سر ڈالو پکا میرا پیارا میں نوں بڑا پرک پرکے دیکھیا میں نوں گریبی دیتی میں نوں بماریاں دیتییا میں نوں کئی پرکار دے پریں اور لالچے دیتے پر اے چھاڑکی نہیں گیا یہ میری پکی نرد ہے اور باقی دے صاحب کچھے پلے بیٹھے جتھے پیسہ مل گیا جتھے سوک مل گیا جتھے سوک مل گیا اس طرح اپنیاں کچھیاں پکیاں نردہ نوں پگا کے دیکھتا ہے پکیاں نردہ کھجاننے چھ پالندہ تے کچھیاں نوں جونن چھ کما چھڑتا ہے چل کتہ بلہ بڑھے رہا ہوتھا جاک تو ہے نہیں کسے کم دا کم آدمی پھر اس طرح بھی کر دے نہیں جو آیا سوچا لسی سب کوئی آئی واری آئے اور دنیا اندر جیڑا بھی آیا ہے جانا تھا ہریک نہیں ہے ہریک دی واری آجان دی ہے واری آپو آپنی کوئی نہ بندہ تیر پر مہاراج کینے ایک گلتا اپنو انساننا نوں سارے نوں خیار رکھنی چاہی دیا ہے کہ جس کے جی پران ہے یہ جی نے سانو جیو آتما دیتا پران دیتے نے کہ او صاحب منہوں بھی ساری ہے او صاحب نوں منہوں کیوں بھی سار دیو اینا سونا سریر ہے جیو آتما ہے پران ہے دماغ ہے سب کچھ دے کے پھر کہندہ واہگ انہیں کی دیتا ہے سو مہاراج کہنے وہ ایڈے بڑے مالک انہوں منوں نہ بھی سار ہو پائی بہت تکڑے نے بڑے 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 نے بہت کچھ دے سکڑے نے اُلٹ کے ہم بولنا پانے بینتیاں کرنیاں نے مہاراج کہنے تھوڑے ہاتھ چھ ہون سب کچھ ہے اپنا ہتھی اپنا آپ پہ ہی کاج سواری ہے ہون تو اڑے ہاتھ چھ جاتا کہ تسی منوکھوں تو اڑے ہاتھ چھ جاتا کہ بندہ اپنی سیٹ تے اٹھونجہ سال دی عمر تو پہلہ بیٹھا ہے وہ جیڑا مرجی اپنا کم ٹھیک کر لگیں پہلہ ہی اپنے کاغج تیار کر لیں پینشن دیں خور کم تیار کر لگیں جاتا اتر گیا پھر انہوں دو جانے میں انتاں کارنیاں پینیاں کریں یار کردہ نہیں چھے شے مینے پھر گیڑے کھاندہ پھر ہوگا مہاراج کہنے تیرے میں ہون ہاتھ چی دتا سارا کچھ ہو تیرے ہاتھ چاہینا کچھ ہے چو بھی کانٹے واہ گروہ کہہ سکتا تینا کوئی رکاوٹ نہیں تو نام جا بانی پڑ سیوہ کر دسواند کڑ تو ہتھیں کرت بھی کر دیکھ تیرے ہاتھ پہ چاہ ہون سارا کچھ پر جیدوں تو سریر چھڑ گیا تیرے ہاتھ چاہ ککھ نہیں رہنا پھر سریر دے ہندے آپ نے کوئی بہت کچھ ہے اب ویسلہ پڑھنا کر کے نے اپنے ہتھی اپنا آپ پہ ہی کاج سواری ہے اپنے ہتھا نہڑا آپ پہ کر جا سارا کچھ اے ہی سب تو بدی آیا ہے جہوندے جی سیوہ کر لائے جہوندے جی دان کر لائے جہوندے جی چور کر جنی مر جی جوڑے ہندی سیوہ کر لنگر ورطا پانڈے مانج بعد بھی جی تو کہیں ہو بھئی جنہوں میں مر گیا تھے پھر تسی ہی آؤں کرے ہو پھر کوئی کرے نہ کرے پھر بعد بل بطوری انگو جا کہیں گا گردوارے دے باہر بیٹھ کے وشواش نہیں نا اپنے گلتے وشواش نہیں کر دے ایتھے باہر کئی جانے بیٹھے ہیں گردوارے دے باہر انشان صاحب تو پرلے پاسے کئی بیٹھے ہیں وہ دینے نہیں ہے گئے اپنے بچوں ہی سنگچوں ہی ہوتے ہیں جاد کیا سی عمر شاکل ہو انہوں شکیہ نہیں ہون کہا دے عمر شکڑا ہے مہا پور سے کہا دے ہون تینوں عمر شکڑا ہوگا ہے جا تو جہاں دا سی ہوتا شکیہ نہیں کہنا جی کہاں کوئی تھا ہی نہیں نیرہ ہی نیرہ نجرہ ہوندہ میں اورے بیٹھ کے بانی سنلا میرا پلا ہو جائے گا ہون پلا چاؤنا ہے مہارا جہاں دے جی تینوں انہا روڑا پایا سی انہا روڑا پایا تڑکے چاروے شروع کر دے روڑا پوڑا سی اور تینوں مجھے شروع کر دے اس حکم نیسا دا پاڑ کر تینوں سمجھا ہوندے ہیں سمجھا ہوندے ہیں رات ہو جانتی سی پر تیرے کانتے جونہ سر کی تنوں آکھیں ابھی وہیں بولی جاندے ہیں ہمیں کھام کھام ہمیں روڑا پاہ دے نہیں اوہ دو تک ہیں سی ایک اللہ بکواس نے ہونکیوں تر لے کر دا پھر دا اور مہارا جہاں دے جی جیڑا کچھ کرنا کر لو ایک بڑی سچائی ہے ایک بعد وچھ چنگے چنگے بڑے بڑے بندے نیویاں پاپا کھڑ دے نے پکھنی پلے رہے دا پھروں نہ دے ایج کر کے وشواش وڑی گلتے وشواش کر کے چلو جاتک جیونے ہیں جاتک رب نے ہاتھ پیر دیتے نے جاتک جبان دیتی ہے مہارا جنے پرمان بھی دیتا ہے کہنے ندیاں آتا ہے وہاں پوہ سمندنا جانیاں ہیں جدوں تک ندیاں ناڑے دریاں سمندر وچھ نہیں پہ جان دے اوہ دوں تک کہتے رکھ دے دیکھے تسی ہو کہتے کیا ندینے میں تھوڑے آرام کرنا ہوں سمندر جان تو پہلا جاتک کوئی سمندر وچھ نہیں پہن دی اوہ دوں تک رکھنا نہیں جان دی مہارا جنے جاتک تو اڈا سریر ہے جاتک تو اڈی جبان چل دی ہے تسی کیوں رکھ دے ہو تسی اوہ دوں تک آکھے جاؤ ستنام شری واہے گرو ساہر جی ستنام شری واہے گرو مہارا کہنے جاؤں دے جی جن نہ کر لوں گے تو اڈا ہی ہے باچ کچھ نہیں کر ساکتے باچ صرف آئے سپیکر لگیا ہویا کہتے تا سون کے پاویں پلا پلا مڑا موٹا ہو جائیں پھر آرداز کرانگے پھر منکھا جانا ملو گا جنہوں جام پیا بس پھر پول گیا پھر مر گیا پھر یاد آ گیا اوہ میں تا کچھ کیتا ہی نہیں پھر نکھا جانا مل پیا پھر پول گیا سو مہارا جی کہنے ہون تو انہوں بٹھا کے کوڑے ہسین جاگر تکا رہیں تو اڈے کنہ میں جی کہنے کچھ کر لو ساتھ گرو کہنے اس طرح نہ کریا کرو جو میں عام لوگ کا دی آت تیس لوگ محلہ دودھ جا دوسرے پاس شاہ مہاراج سمجھاؤں دے آپ پانوں گرو انگر دے مہاراج کہنے دے اے ہی کنے ہی آس کی اے کیڑی آس کی تیرہ کیڑ کادہ پریمہ میں کی مہاراج مہن کی گلتی کی تھی کہنے دودھ جا لگ گیا جائے اور دودھ جا کے پھر متھا ٹیک کی جانا تھا آئیتھے بھی متھا ٹیک لیا ہوتھے کاری دے بھی دے ٹیک لیا اور گاہ روڈے شاہ دی گھر دے بھی ٹیک لیا اور گاہ ہور کوئی ہوتھے بھی ٹیک لیا چنگا تو سکھیں سڑھا کوئی ہننے دی کوئی بننے دی کوئی پاڑاں والے رننے دی کوئی ٹولٹا مکہ سروردہ ایک ہی ہویا تیرا ہوئے جات تو سانو متھا ٹیک کیا دودھ جانا تھا ہاتے کیوں ٹیک دا ہے تینا ایک بار منع کیتا ہے جنہیں سانو متھا ٹیک لیا انہیں سب نوی ٹیک لیا پھر جا کے دودھ جانا لگ گیا جائے پھر دودھ جانے پیرین لگ دا جا کے سو کئی سردالو سی سانت بابا ترسنگ جی مستوان آنڈا گر سکھ پریمی این آج مہا پورشنالی پرشادہ لے کے جائیں بڑے پیارنڈ پرشادہ پروار نے تیار کی تھا ڈبے چپا لے ہیں عام لوگ کا نواد تو ہندی ہے جتھے گرنانک دیج دی فوٹو لالی او تھے نا لچمی بھی لالو پائی اے بھی آج ہو گئی مال ویچ خاص کر آتا لوگ کا نو سارا مڑا ہی کیتا ہندہ کر آنچ ہر ایک دیجو بھی فوٹو خرید لیا جب گپال موچن گئے او تو شیف جی دی فوٹو لیا اے بھی لالو گرنانک دیو لالو دسویں پاس شای لالو فلان نے لالو او دے کریائیں دیوی دی فوٹو لگی ہوئی سی جا دو ڈبا لائے کے تون لگیا دیوی دی فوٹو سامنے کہن دا اے مہاں تے نو پوگ لگے کہہ کے چل پیا کرو جا دا آیا مہاں پور سے بار ہی اور ایک رہے سی انو کہن دیو گل سنوئے وہ اپنی ماں نو پوگ لگا کے آیا تے ہون میں انو کہنا روٹی توں کھالا میں دسویں پاشا سکھا ہے اور میں نہیں کھان دا تیرا پرشادہ میں نہیں شکنا اور ادھر دیوی نو بھی پوچی جاننا اور ادھر مہاراج نو بھی پوچی جاننا اور ادھر شکھانے میں کہی جاننا اور ادھر بمنا نو روٹی کھوائی جاننا اور ادھر فلانے تھا بھی جائی جاننا اے گروہ انکر دیو مہاراج کہنے ایک نہیں آسکی دوجہ لگا جائے دوجہ انو جا جا کے چمڑ دیں انو آلے اتھے متھا ٹے تائیں گا تو انو کا اکھ نہیں ملدا کیتا نہ اتکے نہ اتکے بچے کھا ہے گھتکے تُسی تک گوتے کھان آلے ہوں بچے نانک آسک کان ڈیا مہاراج کہنے آسک تو کہا جاندہ پریمی گور سکھ صد ہی رہے سمایے اپنے مالک نال صد ہی سمایا رہے مڑیا رہے اپنے کردی گل اپنے کرے رہنے اپنے جندگی دیاں کئی گلناں باہر جاہر نہیں کر دے کدھے کدھے کروچا ایسا سما بھی دیکھیا ہونا کہ اپنے چھولیاں دے دانے بھی کھا دے ہونے مکی دے دانے بھی کھا دے آٹھا ہی نہیں سکا کر اپنے کسی دسیاں نہیں ساڑھے کرج کننے پیسے نے ساڑھے کرج کننی گریب بھی آئے توٹ اپنا باہر پورا بنا کر رکھے دیں ہمیں اسی ہی تاں بہت پر یہ تاں نہیں کہنے ساڑھا کارمارہ میرے ماں باپ مارے نے اپنی عجت بار بار قرار رکھی دیں جیڑا بندہ بار جا کے روڑا پاؤنڈا کہ جی ساڑھے کاردے نکم میں ہیں ساڑھے تاں کھان نو کچھ نہیں انہوں کاردے کہنے تہتو چپنی رہا جانتا جی دو دن پکھا رہنا پہ گیا تاں کی ہو گیا مہراج کہنے جی تے نو دو دن دوٹی نہیں ملی لائت تھے ایک دن کڑا پرشاد برطان وارا کہتے کھبے نو لنگ جی جیڑا سجے بیٹھا رہ گیا نا کہ تو روڑا پاؤنڈا کچھ پھر پرشاد نہیں ملیا کیا پرباند ہے یہ کوئی سکھی ہے یہ نو اسی سکھی ماندے ہی نہیں گے لنگرچ روڑا پرشاد تے روڑا ہر جگہ روڑا میں انہوں آ نہیں ملیا ہے کادہ براغ ہے ماندے اندر وہ پنگتیاں ہنکی در گئی ہیں نک نت خس مات کرت تکے دے جہاں دانے تہاں کھانے نان کا سچ ہے ہو سکتا ہے اس ورطاوے کو تیرا پرشاد ہی نا رب نے لکھیا ہوئے ہو سکتا ہے دوجہ ورطاوہ آکے تینوں دے جاوے واہ گروہ دندہ مشواش کر کے بیٹھو میں اپنی جندگی جی قدی نہیں ہے کہا کہ میں انہوں نہیں ملیا میں متھا ٹے کے اٹھ جانا جی نہیں ملیا میں سنگت بھی بہت چرکیتی ہے یہ نہیں کہ میں ہن تابیہ ہی بیٹھا تی میں سا بچپن تو تابیہ ہی بیٹھ دا سی میں داس سال پہلہ کتھا سنی ہے صرف سروتہ ہی رہا میں سروتہ رہے کہ ہی بگتہ بنیا جاندہ واہ گروہ آپ پہ دندے سچے پاس شاہ آپ مہر کر دے میں کہہ مہاراج آجتو اڈی رجا ہے جدے کوئی گر سکھا